اللہ تعالیٰ اپنی بات صرف اسی کو سناتا ہے جس میں اللہ خیر دیکھتا ہے ہر آدمی اللہ کی بات نہیں سنتا لَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خِيْرِ اللَّهِ اسْمَاهُمْ جس کے اندر خیر ہوتی ہے وہ اللہ کی بات سنتا ہے اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لَا خِيْرَ خِيْ كَثِرِ مِنْ عَجْوَاهُمْ اکثر مجلسوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی اکثر مجلس میں شرکی ہوتی ہے غیبت کے مجلسیں پتہ نہیں کیا کیا مجلس اللہ لیکن کوئی جو تین مجلسیں کوئی سی ہوں جس میں معروف کی بات ہوں نیکیوں کی اور بھلا ہے اور آپس میں بہاں مثلہ یا صدقات کے اللہ اس کو انقریب عجرِ عظیمہ دے گا یہ جو اس وقت بیٹھے ہیں میرے دوستوں اگر اللہ تعالیٰ ہماری دل کی آنکھ کھول دیں فَإِنَّا حَلَا تَعْمَ الْأَبْسَارِ فَإِنَّا حَلَا تَعْمَ الْأَبْسَارِ آنکھیں نہیں دلندے ہوتے ہیں جو سینوں میں اگر یہ دن کی آنکھ کھول دیں جیسے ایک آدمی گر رہا ہے اس کی دیوار ٹوٹ رہی ہے میں دو ہزار یہ پتہ نہیں اٹھارہ میں زلزل آیا تھا چھترال میں دیوار کے پاس کھڑا تھا تو جن کی آنکھیں دیں انہوں نے کہا سعید بھئی وہاں سے ہٹ جائیں دیوار آپ پہ گر جائیں تو میں فوراں ہٹ گیا دیوار گر گیا تو جن کی یہ آنکھ کھلتی ہے نا پھر لوگ کو بتاتے ہیں دیکھو تمہارے اوپر یہ آنے والا ہے تمہارے اوپر یہ آزاب آنے والا ہے تمہارے ساتھ یہ ہونے والے کیوں؟ ان کی دل کی آنکھ کھولی اللہ ان کو وہ تقویلی نظام یہاں سے دکھا رہا ہے کیونکہ تشریح نظام جو آپ پڑھ رہے ہو وہ تو یہاں سے دیکھ جاتا ہے وہ اس کے لئے یہ چاہیے دماغ یہ کان لیکن تقویلی نظام کے لئے دل کی آنکھ کان چاہیے وہ اللہ کہتے ہیں افلم یسیرو فی الارض فتکون لہو قلوبون یعقلون بہا او آزانون یسمنون بہا فینہا لا تامسا تو تقویلی نظام کھلتا ہے جب انسان اللہ کے زمین پر پھرتا ہے آپ تو سال لگواتے ہیں کیونکہ لگواتے ہیں کہ پھرے بغیر آدمی گھر میں کرکٹ دیکھے کبھی کھلاری نہیں بن سکتا جب تو گراؤڈ ملا جائے جب آدم پھرتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں جو پڑھتا ہے اللہ اس کو اس دل کی آنکھ سے دکھاتا ہے تو میرے دوستو یہ جو مجلس ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِسَّمَائِ رِسْكُفُمَمَا تُوَدُون رِسْكَ جو بَادَ وَاسْمَانُوں کے یعنی احکامات آسمان سے ہیں احکامات آسمان سے ہیں اللہ تعالیٰ مثال کیوں دیتے ہیں اَفَرَعِتُمَّ مَا تُمْنُون یہ تم دیکھو مِمْمَائِ مَائِن یہ جو حقیر پانی کا قطرہ ہے اَنْتُمْ تَخْلُقُونَ اَمْنَحْنُ الْخَالِقُونَ اس کا انسان تم نے بنایا ہے اس قطرے سے یا اللہ نے بنایا اَفَرَعِتُمْ مَا تَخْلُونَ اَنْتُمْ تَذَرُونَ اَمْنَحْنُزَارِيُونَ جو دانہ ڈالے بے رنگ بے رنگ زمین میں بے ذائقہ زمین میں اس میں ذائقہ تم نے ڈالا ہے اس کو رنگ تم نے دیا لال پیلا یہ تم دیتے ہو اللہ تعالیٰ ہی ہم بتا رہے ہیں کہ آمال آسمان سے ہیں اور رسک بھی میرے پاس ہے اور میرے دوستو جو باہر ہم نے رسک کمایا تیس سال وہ ہے بچارے جانوروں کے لیے اس سے بتر مخلوق ہے تم باہر خوار ہو دبائی جاؤ چائنہ جاؤ تم باہر خوار ایمان والے کا رسک تقوی کا رسک اللہ تعالیٰ نے مسجد کی محنت کی آمال کی آمال ہم نے تمہیں پیدا کیوں کی امتحان کے لیے تاکہ دیکھیں آمال کو احسن کون بناتا ہے آمال کے لفظ میں اللہ نے مال رکھا رہا ہے گائے میں گوبر بھی ہم گوبر کی فکر میں دودھ ہی بھول گئے ہیں اعمال کریں گے مال اس کے ساتھ آئے گا اب ایک قصہ ہے اچھا اللہ مسجد کیوں بلاتے ہیں دو چیزیں مسجد سے جڑی ہیں جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پہلا گھر بنایا وہ کون سا تھا لَلَّذِي بِبَكَّةِ مِبَاقْتَانِ هُدَلِي الْعَالِمِينَ وہ کعبہ بنایا ہے اِنَّا وَلَبَيْتِو وَدِعَلِ النَّاس ابھی پڑھا ہے اِذِي نَصْرَاتِ الْمِسْطَقِينَ اے اللہ ہدایت دیتے ہیں بذر میں پڑھتے ہیں اللہ محضینا فی منہ دے ہدایت مجھے تو مسجد ہدایت اور برکت کی جگہ ہے لَوَنَّا أَحْلُ قُرَى آمَنُوا وَتَّقَوُ لَفَتَانِ لِهِمْ برَاکَاتِ مِسْمَالَتِ زمین آسمان کی برکات پل دوں گا ایمان والے صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کی مساجد کو آباد کرتے ہیں یعنی ایمان مسجد سے جڑا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو مسجد کا عادی دیکھو اس کی ایمان کی گوائی دیتا ہے دوسرا تقوی مسجد ہر متقی کا کہہ رہے ہیں قرآن حدلل متقین ہے تقوی کے بغیر اِنَّمَا يَتَقَبْلَ مِنَ الْمُتَّقِينَ تقوی کے بغیر اللہ کیا کوئی عمل کو بول نہیں ہے کوئی عمل قبول نہیں تقوی تو اللہ نے برکت کو مسجد کا سجھ رہا اچھا برکت کیا ہوتی ہے سب بھئی یہ کیمرہ بند کرتے ہیں برکت کیا ہوتی ہے ایک قوم کو اللہ نے کہا کہ بھئی یہ تعلوت جاؤ جالوت سے جنگ کرو ہم تمہاری قوم کا امتحال لیں گے دنیا پوری کی پوری امتحان چوبیس گھنٹے ایک امتحان چوبیس گھنٹے حکم آ رہا ہوگا اور ساتھ ایک خواہش اٹھے گی یہ امتحان یہ امتحان جو ہے یہ اتنا مشکل امتحان ہے کہ اللہ تعالی نے حکم بھی رکھا مرضی بھی رکھ دی تیری مرضی چل تیری مرضی نہ چاہتے اور یہ مرضی کائنات کی کسی مخلوق میں نہیں رکھتے اتنا بڑا چاند اس کی کوئی مرضی نہیں اس نے ٹائم سے آج سے دس ہزار ازہال بعد وہ سائنس نے تحقیق کیے چاند اس وقت نکلے گا یہ ڈیٹ چینج یہ ٹائم چینج اللہ چاہیے کریں گے فکس ہے تو کائنات کی کسی مخلوق میں مرضی نہیں رکھی اس لئے کہا اللہ نے کہ ہم نے اس زمین آسمان اور ساتھوں زمین آسمان کو پہاڑ انہا ردنال امانتہ اللہ السماعت اللہ دی والجبال ہم نے ساتھوں زمین ساتھوں آسمان اور اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو یہ امتحان دیا یہ امانت دی سب نے انکار کر دی ہے اللہ تیرے حکم کے ساتھ مرضی لگا دی تیری مرضی نماز پڑھنا پڑ تیری مرضی اور بعضوں کو تو اللہ تعالی نماز نہ پڑھنے پر ڈھیل دیتے ہیں اور گناہ مختلف یہ بھی قرآن میں اور گناہ کہے اور خود گناہ کراتے ہیں جا جو اللہ کی حکم توڑتا ہے اللہ کا بیس فرنڈ شیطان بناتا ہے بہترین دوست شیطان شیطان کے پکے دوست ہیں جو جان مال صلیت کو غلط جگہ لگائیں شادیوں پہ لگا رہے ہیں بہتہ نہیں کیا کیا فکریں ہیں یہ کر دو وہ کر دو یہ کر دو مقصد سے اٹھا ہے جس مقصد کے لئے چیز لگا بنائی ہے ٹوپی سر کے لئے پیر میں لے کے پھر رہا ہے جوتی پیرے سر میں لے کے پھر رہا ہے یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ شیطان اس کا بھائی ہے آج ہمارا جان مال صلیت کان لگ رہا ہے ہمارا دماغ کان لگ یہ الزائمر کیوں ہو رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچے الزائمر ہمارے بڑے بڑے بزرگ بڑے بڑے بزرگ ہمارے ستانوے سال میں بھی نام نہیں بھول رہے ہیں میرے سامنے حافظ پٹیل صاحب رحمت اللہ علیہ تین سال بعد آدمی ملا نام سے پکا رہا پورا نام پورا شجرہ علاقہ بھی بتا دیا اور بابی کی عمر پیچانوے سال ہے یہ کیا بات ہے اور آج بچوں کو باہر ملنے الزائمر گھولنے کی عادت کیوں کہ اللہ فرماتے ہیں لائن شکرتم زیدنکم تم نعمت جو دیا شکر دیکھو نا نعمت نہ ہو یہ دماغ کی تو میں فیصلہ بعد میں گیا ایک بچہ ماں باپ کے سامنے پخانے اب لطپت سے کھیل رہا تھا اور ماں رہی تھی اسے دعا کر دیں اس کی عقل ٹھیک ہو جائے کچھنی بڑی چیز ہے یہ اب یہ جو دماغ دیا ہے کس لیے دیا ہے کہ تغیر کرو دین کیسے پھیلے اللہ کا دین کیسے غالب ہوئے چھوڑو حضرت فاطمہ بھوکی رہی ہے حضور کی اس فکر سے حضرت عائشہ بھوکی رہی ہے سمہ حلال سمہ حلال سمہ حلال تین تین چاند چولا نہیں جلتا تھا دین آج دماغ کیا سوچ رہا ہے مال کیسے بڑھا لوں ایک دکان ایسے کھول لوں اس کے لئے تو پیدا ہی نہیں کیا صرف تمہیں اپنی بندگی کے لئے پیدا کی کہ چوبیس گھنٹا کہتے تھے ہمارے دادا جان میں باندے دا پتر بن اللہ کہہ دے میں نے تجھے صرف اس لئے بنایا کہ تجھو چوبیس گھنٹے میرا بندہ بن کے زندگی گزار میں نے تیرا جان مال جنت کے خدید کے بھیجا تیرا جان مال جنت سے تجارت کر یہ تیرا نہیں ہے تُس سے ایک ایک روپے کا ایک ایک منٹ کے حساب لوں گا تُو ایک گھنٹہ ووٹس ایپ پہ کیوں بیٹھا ساری دنیا جہنوں میں جاری تھی صرف نعرے مارنے کے لئے تھا باتیں کرنے کے لئے تو کیوں تُو نے مال ضائع کیا یہ تیرا تھا تجھے بتایا نہیں تھا تارون نے کہا تھا میرا مال دیکھ اس کا کیا حشاب تو میرے دوستو اللہ تعالی نے ہمیں اپنی عبدیت کے لئے بندہ بن کے کہ چوبیس گھنٹے اللہ کو گم آ رہا ہے اور چوبیس گھنٹے میری خواہش بھی اٹھ رہی ہے یہ امتحان ساری دیکھو ساتوں پہاڑ وہ ساتوں زمین آسمان سب نے انکار کر دیا ہم اس کو ایسے لے رہے ہیں ہاں یار کوئی بات نہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے دادا جان جن کی ملت پہ چلنے کا حضور کو حکم ہے وہ اپنے بیٹوں کہہ رہے ہیں عساق علیہ السلام یاکول علیہ السلام اپنے پوتی یوسف علیہ السلام کو اے میرے بیٹوں اس حالت میں مرنا کے مسلمان مرو ہمیں فکر ہی نہیں یار پچھا پی ایش ڈی کر لے دعا کر دیں ہم علیہ السلام کوئی فکر نہیں کھانے کی فکر کپڑوں کی فکر گاڑی کی فکر نماز میں بھی گاڑی نہیں لے لوں یہ بیج دوں وہ خرید لوں اور یہ فکر کہ میرے بچے مسلمان مر جائیں یوسف علیہ السلام جن کا قصص آسان قصص کا ہے اللہ نے کہا کہ قصص حضور صاحب تعریف کا نے صبر کی کہنے اے اللہ یوسف کو مسلمان کی موت دینا اور سولین کے ساتھ شکر ہم نے کتنی یہ دروز دعا کرتے ہیں میرے دوستوں تاہیم ہی نہیں مل رہا تبلیغ میں چلو چار مینے لگیں چار مینے کو جنت کا سرٹیفیکٹ ہے کوئی قرآن کی آیت ہے چار مینے کی کوئی حدیث ہے یہ تو بھائی مسلمان بننے کی مینت ہے اب میں چار مینے لگا کہ ابھی ہم نے کتنے چار مینے والے دیکھیں شادی میں پچیس کروڑ مہندی میں بیس کروڑ مایوں میں پدرہ کروڑ ساری کفر کی حرکتیں اور چار مینے لگائیں یہ کانس یہ تو ہے ہی نہیں اور ہم بچارے جو تبلیغ میں لگے سمجھ لیں یہ تبلیغ ہے نہیں بھائی یہ تبلیغ نہیں ہے یہ عام کھا رہا ہے داڑی میں گزرڑا یا ایسے نہیں کھاتے اس کو عام کھانا نہیں آتا اس کو گاڑی چلانی نہیں آتی میرے دوستوں میرے دوستوں اللہ کہہ رہے ہیں چوبیس گھنٹے تم میرا بندہ بن کے ازدگو دارو اس کو کہا ابھی آئی جی دو آئی جی بیٹھے تھے ہمارے کسی پیان میں میں کہا حضرت یہ بتائیں قیدی کس کو کہتے ہیں کہ قیدی اس کو کہتے ہیں جو چوبیس گھنٹے ماری مان کے چلے اللہ نے کہا مومن دنیا میں کیا ہے بھائی قیدی ہے چوبیس گھنٹے یعنی اتنا خطرناک ہے یہ مرضی کہ حضرت ممسس ہم کہہ رہے ہیں اے میرے اللہ مجھے ایک پلکنے جھپکنے تک اپنی مرضی کے حوالے نہ کر میں کس کے حوالے ہوں آج میری صبح شام میری تبلیغ میری زندگی کس کے حوالے ہمیں یہ وہ کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک گمراہ آدمی کا کوئی مرشد نہیں ہوتا جس کو اللہ گمراہ کرتے ہیں اس کا کوئی مرشد نہیں پاؤ گئے اوہ کٹی پا دنگی تو چل رہا تو میرے دوستو بندگی آگے کیا فرمایا ہے دیکھو تھوڑا سوچو میرا مقصد کیا ہے مقصد ہے زندگی کیا ہے پنکے کا مقصد لائٹ کا مقصد سامپ کا مقصد ہے اگر اللہ دنیا میں سامپ نہ رکھتا تو ان کیمیکلز کی ویسے ہم سب مر جاتے ہیں سامپ سارا زہر لے لیتا ہے سامپ مقصد ہے یہ خنزی کا مقصد کیا ہے گند کو ساف کرتا ہے دنیا سے کیا میرا مقصد ہی نہیں پتا ربنا اقل مند تو یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقتا حضا باطلا اے اللہ تُنہے کوئی چیز فالتو پیدا نہیں کی اور یہ جو ساری چیزیں ہیں کس کے استعمال کے لیے بنی ہیں انسان اور انسان کو اپنا مقصد نہیں پتا گدے پہ بیٹھ کے جا رہا ہے گدے کو منزل پسا ہے اس کو منزل ہی نہیں پتا پی ایج ڈی کر رہا ہوں یہ مقصد ہے ڈاکٹر بنوے مقصد ہے میرے دوستو آدمی کو سوچ میرا مقصد کیا ہے کیا تُنہے سوچا فالتو پیدا کیا گیا ہے تیرے کوئی مقصد نہیں جو چیز مقصد سیٹے کچھنے میں پھیکو گائے مقصد سیٹے زبا کرو گوشت کھا جاؤ آج پوری دنیا مسلمان زبا ہو رہے ہیں اور فقر اور بھوک کا اور خوف کا لباس اللہ نے پہنے جس ملک کو اٹھا کے دیکھو یا بھوکے ہوں گے یا خوف زدہ اللہ ان کو پینائے گا ایک خوف اور بھوک کا لباس وہ آج ہر جگہ مسلمان نے پہنے ہے تو تقیی عثمانی صاحب سے پوچھتا رہتا ہوں اپنی باتیں یہ کر رہا ہوں کرنے لگا ہوں یہ صحیح غلط ہے تو الحمدللہ اللہ تعالی ان کو جزائق خیل دے وہ فون پہ بات میں نے ان سے معذرت بھی کرتا ہوں حضرت مجھے عربی سمجھئے گا میں بہت دہاتی پینڈو ہوں عرب علماء ہیں تو میں آپ سے فون کہتے ہیں مجھے برا نہیں لگتا کیونکہ میں نے کہا آگے بات کرنی ہوتی کیونکہ غلط نہ چلیتا تو میں نے تقیی صاحب کو اس دفعہ فون کیا مدینے سے میں کہا تقیی صاحب مثال ان کو سنائیے بڑی امن اور اتمنان میں زندہ ایک بسرک کر رہی تھی آج آڑو بھی آ رہا تھا اور وہ عام بھی آ رہے تھے تین سو قسم کے اور وہ جامن بھی آ رہے تھے ہر جگہ سے نعمتیں آ رہی ہیں انہوں نے کیا کیا فَكَفْرَدْ بِعَانِمِ اللَّهِ اللہ کی نعمت سے کفر کرنا لگا دماغ دیا تھا اس لیے کہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے اس کی مشورے کرو دماغ دنیا بنانے کے مرشے تو جو نعمت غلط استعمال کرے گا اللہ اس نعمت پہ عذاب لائے گا آج پوری دنیا میں میمری لاؤس ہو رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں گیا ان کے لگی میں آنکھ غلط دیکھ رہی ہے نعمت پہ عذاب اور آنکھ صحیح دیکھے گی میں ابھی سیکڑوں بابوں سے ملا ہوں نوی سال تک اینک ہی نہیں پہنی یہ کیسے کہ بیٹا سعید آج تک اور آنکھ نے نہ میرا مورتی نہیں دیکھ اللہ تیری نعمت بڑھائے گا نعمت سے شکر تو کر کے دیکھ اے ملو اعلی دعوض شکر وقلیلم منباز شکر اے آلی دعوض شکر میرے عمل سے کر اور میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہوں گے بہت تھوڑے لوگ میں آنکھ سے حرام چھوڑیں گے بہت تھوڑے لوگ گانا نہیں سنیں گے بہت تھوڑے لوگ فلمیں نہیں دیکھیں گے بہت تھوڑے لوگ غیبت نہیں سنیں گے بہت تھوڑے لوگ بہت تھوڑے اے اللہ تیرے اکثر بندے شکر گزار رہی ہوں گے میں نے آنکھ کان دل دیا اکثر لوگ اس سے شکر گزاری کام کریں گے میرے دوستوں میرے دوستوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں اپنا بندہ اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کا بندہ بن جائیں ساری مخلوق ہماری بندگی میں آجیں گے اچھنا آسان اللہ خود فرما رہے ہیں عجیب آیت کیا ہے اللہ کی کہ اے ایمان والو اپنے نفس کی فکر کرو اس کو پہلے ٹھیک کرو اگر تم یہ کر لو آگے کیا ہے اگر تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو اور ہدایت پہ لے آؤ کوئی مائی کا لال تو میں نقصان نہیں پہنچا سنگا آج کتنا نقصان میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہوں اس بات سے پہلے وہ بہت قیمتی بات ہے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں ہماری ہماری میں یقین کرو بیٹھتا ہوں کیونکہ میں ایک زمانے وہ بہت ہی گندگی سے آئے ہوں اور یہ باتیں کرنا سننا چوبیس گھنٹے تھا اور کچھ اللہ نے تھوڑا سا اس میں اینک لگائی ہلکی سے ابھی نہیں وہ صحیح اینک ان کو لگی علماء کے اس سے پوچھ کے آگے تھوڑی ہمیں چھوٹی سی لگی کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کس جگہ ہمارے وہ مسئبت نہیں ہم ایمان والے مشرک کے بھکاری ہوئی نہیں سکتے منافق مشرکوں کے نیچے ہوتے ہیں کیا ایمان والے ہیں یہ نفاق پر چل رہے ہیں جس بستی میں جس بستی کے ازبطال میں مریض نہ ہو یہ صحت مند لوگوں کی بستی ہے جس بستی کی مسجد خالی و عمال سے یہ منافق کی بستی ہے نفاق والے رہتے ہیں منافقوں کے مسجد میں کبھی نہیں لگتا اور جس بستی کے بازار بھرے ہوں یہ بھی نفاق والوں کی بستی ہے جس بستی کے فجر کے نمازی تھوڑے ہوں یہ بھی نفاق والی بستی ہے اور اللہ کہتے ہیں یہ مجھے نہیں دھوکہ دے رہے کیا ہے اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے یہ اللہ کا حکم توڑ کے یہ دنیا کمارے ہیں اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَسُمَ ذُكْرِ بِ فَتَانَ إِلَيْهِ مَبَّابَ كُلَّ شَيْءِ جب یہ اللہ کی نصیتیں چھوڑ بھولتے ہیں اللہ ہر شیعہ کا درمازہ ان پر کھول دیتا ہے حَتَّى اِذَا فَرِيْهُ بِمَا اُوتُو حَتَّى اس پر خوش ہوتے ہیں دیکھو یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ دیکھو کیا کمایا اس پر پھر کیا ہوتا ہے فَخَضْ لَهُو بَخْتَتَى پھر اچانک پکڑ ہوتی ہے ان کی کوئی مدد نہیں کرتا میرے دوستو ہماری بناوٹ کی تخلیق کی وجہ کیا ہے عبدیت بندگی چوپس گھنٹے شادی میں اللہ کو دیکھو موت پہ اللہ کو دیکھو بیوی کو نہ دیکھو اولاد کو نہ دیکھو اپنی مرضی آس یہ تو چھوٹے چھوٹے خدا ہیں قوم آت کا علاج چھوٹا تھا طاقت قوم شعب کا علاج چھوٹا تھا تجارت قوم سبہ کا علاج چھوٹا تھا زراج فیرون نمرود کا اور قارون کا سب سے اڑا علاہ کون ہے افرائیت من اتخذ ایلہ وہ شخص کو ہی جانتے جس لئے اپنی خواہش کو علاہ بنا لی ہے جو میری مرضی اللہ اس کو کیا کہتے ہیں ادل اللہ علی علم اللہ علم کے ساتھ گمراہ کرتے ہیں سوچ سے اس کو مال دیں گے رشوت سے اس کے کام بنیں گے جھوٹ سے کام بنیں گے اس سے میں آفیت چھین لوں گا بلکہ فرمایا اے آدم کی ولاد تو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے میں تجھے غنی کر دوں گا بے پرواہ کون حکومت میارہ جارہ کچھ نہیں کتنا پیٹرول بڑھنا کچھ نہیں کتنا ڈالر بڑھنا کچھ نہیں اور تیرے ہاتھوں کو دنیا کی مشغولی سے فارغ کر دوں گا تیرے احوال کو جمع کر دوں گا اور تُو نے میری عبادت کے لیے فارغ نہ کیا اور بیوی کی بچوں کی اور اپنی مرضی کی عبادت کی میں تیرے دل کو فقر سے بھر دوں گا تیرے دل کو تنگ کر دوں گا تیرے احوال کو رات پھیک دوں گا تیرے زندگی کو پریشانیوں سے بھر دوں گا اور میں تیرے ہاتھوں کو دنیا کی مشغولی میں فساد اور اگر تجھے برکت مل گئی اللہ مبارک لیے برکت ایسی شئے ہے کہ موت پہ بھی برکت موت کے بعد بھی برکت کیا چیز ہے برکت لیکن برکت کس سے جڑی ہے پہلے دل کو صحیح کر رہے امان توفعے کو تو اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا اپنی بندگی کے اور کیا ہے ہم نے تمہیں روزی کمانی کے لیے پیدا نہیں کیا اور آج کیا مقصہ ہے بچے کیوں پڑھ رہے ہیں روزی کمانی ہے امریکہ کیوں جا رہے ہیں روزی کمانی ہے یہ بھی نہیں چاہتا تم اللہ کو کمان کی کھلاو اللہ تو خود بڑی طاقت ورک رزاق ذات ہے میرے دوستو ہماری پیدائش کا مقصد کمانا نہیں ہے اور کمانے کا اصول بھی بتا ہے اللہ کا فضل چل کے تلاش کرو پہلے اللہ نے چل کے ہمارے میرے والد صاحب میرے والد صاحب کی روزی گھر کے قریب تھی یہ اللہ والوں کی علامت ہے پھر اللہ نے دور کی اور دور کی اور پھر اللہ نے کہا کہ دوڑایا پھر گاڑی میں اب جہاد لے کے اڑھنے ہیں روزی کمانے کے لئے گناہوں کی وجہ سے اور جس کی گھر کی روزی قریب ہو یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے اور جس کی روزی دور پھنے جاں امریکہ یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے کہ اللہ ناراض ہیں اللہ کہا ہے اڑھو دوڑھو کہا ففررو اللہ ہم نے دنیا ففررو اللہ امریکہ یو ایس اے چائنا نہیں دوڑھو ماش کا مانک لئے فرم شو صرف چلو اللہ تیری روزی تجھے پہنچا دے گا برکت تو بھلی برکت کیا ہوتی ہے میں بتا رہا تھا ایک قوم تعلق کہ جاؤ جالوس سے جنگ کرو ہم تمہارا امتحان لیں گے ہر جگہ امتحان میں نے یونیورسٹی پڑھے امتحان کالج امتحان کرکٹ کے لئے امتحان پہلے ٹرائز دو ہر جگہ امتحان اور چوبیس گھنٹے آتا رہتے کبھی آنکھوں کا امتحان کبھی کانوں کا امتحان کبھی زبان کا امتحان اب اس میں ہم فیل کیوں ہو رہے ہیں کیونکہ ریزلڈ غلط آ رہا ہے اللہ فرما رہے ہیں تمہیں اوپر رکھوں گا اگر تمہیں امیان والے ہم کہا ہیں بھئی کس کے اوپر ہیں ہم صرف زمین کے اوپر ہیں بس باقی کسی کو اوپر نہیں ہیں بڑے بڑے تگڑے شوہر بھی بیویوں سے نیچے ہیں اوپر نہیں ہیں بڑے بڑے تگڑے ماں باپ بچوں کے نیچے لگے میں اوپر نہیں ہیں اللہ کہنا ہے پوری دنیا میں اوپر کروں گا اگر تم ایمان والے بن جاؤ عزت دوں گا عزت ہے اللہ کے لئے اللہ کے رسول کے لئے آج ہماری گھر میں عزت نہیں ہے بیوی کے پیسے بند کرو پھر دیکھو عزت کرتی ہے پیسے بند کرتی ہے پھر فرمایا حقہ نلیل نصر الممنین اللہ پہ واجب ہے ایمان والے کی نصرت کہاں نصرت ہو رہی ہے کہیں اللہ کی مدداری مجھے ہی بتا دو بھائی ایک فرشتہ کہیں اتر گیا ہے بدر میں تو پانچ ہزار اتر گئے ہیں ایک ہی رات میں ہمارے تو اللہ میری تو نماز میں شیطان اترتے ہیں آئی فون اگلا آگیا ہے اللہ اکبر پھر جی سیمسنگ لے لو اللہ اکبر ہمارا تو پوری کھوپڑی نماز میں گمتی ہے اس دن بیوی سے میں نے کہا مجھے یاد نہیں آرہا میں نے کہا اس نے کہا آپ آدھے گھنٹے سے میرے دماغ کریں میں نے کہا وہ کوئی وضو تھا میں نے اللہ اکبر کیا ابھی سنہ سے پہلے یاد آگیا کیا اب بتا یہ نماز ابھی اتنے بیان کے بعد تو اس قوم کو کب پانی حرام کر لیا ہے پانی حرام دیکھو حج پہ حلال حرام ہو جاتا ہے حرام کی حالت میں خوشبونہ حلال ہے حرام بال نہ کٹو حرام روزے میں بول کھانا حرام پینا حرام اللہ نے حلال کر ابھی تو ہم حلال کے امتحان میں فیل ہو رہے ہیں حرام تو دور کی بات ہے کہا حلال پانی حرام کر دیا پانی حلال چیز حرام کر دیا اصابہ سبت کے لیے مجھلی حرام کر دی وہ بھی حلال تو کہا اگر بہت پیاس لگے دھوپ بہت تھی اتنا پی لینا جب جو مٹھی میں آتا ہے اب جناب چلے ہو ٹھیک ہے جی حکم آ گیا اب جو گرمی ہوئی سندھ کی اٹھاون ڈگری اور دھوپ شدید دوپیر کی اور سامنے میٹھی پاری کی نہر اب امباج آنے کا بیٹا یونیورسٹی داخلہ ہوا ہے وہ لڑکیاں بہت ہوتی ہیں ان کو مت دیکھنا جی اب بجان جزا کر اللہ نے ایک نہر چلائی لڑکیوں کی میٹھی لڑکیوں کی ٹکا ٹک اب یہ جناب امتحان آ گیا کیا کرے بھی اب امتحان آ گیا پیاس لگی بھی دن تو چاہتا اللہ نے مرد میں خواہش رکھی عورت کی خواہش تو رکھی ہے اس سے کون انکار کرے اب جناب نہر آ گئی پوری نہر آ گئی ابھی اکدم اببہ نے کہا تھا بیٹا وہاں گیلوچے مومائلوں کو مت دیکھنا کس کے پاس کیا ہے اپنے نوکیاں بھی گزار کرنا اب یہ روزانہ نیا مومائل دیکھ رہا ہے پیاس آئی یار میرے پاس بھی آئی فون ٹو ہو تھری ہو پور ابھی تک ٹوئنٹی آ گیا پیاس بجین رہے اب جناب پیاس چلی گاڑیوں کی پیاس مکانوں کی پیاس ابھی مکان لال میٹے لگائیں اب پیلی کی خواہش آ گئی پیلی لگائیں لال کی آ گئی اب ایک جماعت کیونکہ حق و ایمان والی بھئی کیبرہ بند کرنے ایمان والوں کی جماعت تھوڑی ہوتی ہے لَقَدْ حَقَّ الْخَوْلُ عَلَقْثَرِ فَمْلَا يُمْنُونَ وَمَا كَانَ اکثر مومنین اکثر لوگ ایمان نہیں ہوتی اب جناب وہ چھوٹی سی جماعت نے اللہ کا حکم پورا کیا جس پہ ابھی ہم آنے ہی کوش کریں اللہ نے اتنے سے پانی سن کی ساری پیاس بجھا دی حلال میں اتنی برکت ہے اللہ کی قسم اور کیا دعا بتائی آپ کو کس کو یاد ہے یہ جو ہماری طالبین جوان حضرت علی رہی طالب کو پانچ دعائیں سکھائی تھے حضور نے پانچ ہزار بکریاں کہا نہیں پانچ دعائیں لینی ہے کب پانچ دعائیں دیتے کون تھی تھی بھئی اللہ مفر لی ذنبی وَسَیْلِ فِي قُلْقِ وَتَيِّبْ لِي قَسْبِ وَقَنِنِي بِمَرْحَزَكْتَنِ وَلَا تُذِبْ قَلْبِ حِلَا شَيْرِنِ صَرَفْتَوْنِ اے اللہ میرے گناہوں کی مغفرت فرماؤں اے اللہ میرے اخلاق کو بلند کر دے کھول دے وسی کر دے اخلاق وَقْفِزْ جَنَاكَ لِلْمُومِنِينَ اے نبی جی ان کندوں کو اپنے صحابہ کے آگے جھکا دیں کیا یا نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں کیا شخصیت کیا ہستی اے نبی جی اللہ اپنی رحمت سے آپ کو نرمہ بناتا آپ ذرا بھی غلیظ القلب ہوتے سخت دل کے ہوتے یہ مجمع آپ کے قریب نہ آتا میرے دوستو اب وہ جنب حرام میں پڑا اور میں تیس سال اس میں پڑھ کے آ رہا ہوں اللہ نے کیا کیا کہ اللہ کا حکم توڑا حرام میں گیا موبائل کی پیاس اور لگی اگلا موبائل مکان کی پیاس اور پڑی یہ پیاس نہیں پوچھ سکتی کوئی نہیں بجا سکتا ختمہ علی سمحی و قلب ہی جالوارا بسی غشاوہ اللہ اس کے کانوار دل پہ مور لگا دیتے ہیں آنک پہ مور لگا دیتے ہیں یہولو بین المری و قلب ہی اللہ اس کے دل کے درمیان بیٹھے دی کوئی اس کو نہیں رک سکتا اسے اللہ کی مرضی کے بعد کوئی نہیں رک سکتا اب یہ جناب پیاس بڑی یہاں تک کہ پیڈ بھڑ گئے مر گئے ان کی پیاس نہیں ختم ہوئی آج میرے دوستو اس سمتیان میں ہم بھی ہیں پیاس 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 ساتھ چیزیں پتایا شیطان پھسوائے گا عورتوں میں بیٹوں میں بیٹیاں نہیں بیٹوں میں بہنیں نہیں عورتوں میں بیٹوں میں سونا چاندی میں رہب اور فلہ درم اور دینار میں اور برینڈڈ ہورسز نہیں برینڈڈ چیزوں میں مثال بوس ارمانی وساشی رولیکس آئی فون سیمسنگ اور عورتوں میں اس میں پرپرٹی میں ہر سونا نام پرپرٹی بیریہ ٹاؤن وہ بیریہ ٹاؤن ابھی ہاں میں بھی بیریہ ٹاؤن لے کیا ہے والا بیریہ ٹاؤن کے گدے ایسی ہیں جیسے لالو کھیت کے گدے ہیں وہی فرق نہیں بیریہ ٹاؤن کے گدوں میں کیا گدہ ہے بیریہ ٹاؤن کا آرے آپ نے دیکھے بندر وہاں کی بیریہ ٹاؤن کیسا اچھرتے ہیں اچھا عجیب بات ہے میں وہاں گزرا اللہ معاف کرے مجھے میں تو بولنا نہیں چاہتا یہ تو میں ڈیفینس رہتا ہوں نا ہاں کیا پیارا کتہ ہے کتہ پیارا لگ رہا ہے اس سے آگے بتانا نہیں چاہتا تو حرام میں کوئی برکت نہیں ہے تو وجہ کیا ہوا میں نے آپ سے کہا اللہ خود پھسائیں گے مجبول کریں گے وجہ کیا ہوئی انسان کے جسم کو صحیح چلانے کے لئے اللہ نے ایک پرزہ دیا جس کا نام دل ہے دل جب یہ پرزہ صحیح ہوتا ہے تو تمام جسم صحیح ہو جاتا ہے یہ کائنات کی سب سے مشکل مینط ہے کہ جو آنکھ دیکھ رہی ہے اور جو دل دیکھ رہا ہے اس میں فرق ہے آنکھ دیکھتی ہے یا محک اللہ ربا سود سے مال گھٹتا ہے اللہ کا کلام کہہ رہا ہے سود سے مال گھٹتا ہے آنکھ دیکھ رہی ہے بڑھتا ہے یوربی صدقات صدقے سے مال بڑھتا ہے سر کی آنکھ کہہ رہی ہے صدقے سے مال گھٹتا ہے اب یہ دل کی آنکھ اور کان اور یہ عقل کیسے گھلے گی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک کام آپ کر لو دیکھو میں بچوں کے آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں بچوں کے ساتھ سارا دن جو باتیں ہوتی ہیں بہت خطرناک ہوتی ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس حالت میں مر گئے ایسے نہیں اللہ نے کہا اتقل اللہ حقہ تقاتی ولا تموتنہ اللہ وانتو مسلمین مجھ سے ڈر ہو جائے ڈرنا چاہیے اب ان عورتوں سے پوچھو بچیاں بھی سن رہی ہیں جتنا لال بیک سے ڈر لگتا اتنا اللہ سے ڈر لگتا میری بی بی مجھے ایسے بول کے بھی اور لال بیک سر پہ آئے چیخی اوہ لال بیک اتنا سا جتنا لال بیک چھپ کے لیے چوہ ایک آدمی آیا جہاد اور یوں کرنا ہے خلافت اور اسٹائل اس کا بالکل خلافت رہی ہے میں کہا ہم تو کمزور ہیں ہم تو پیسنجر پلین آپ فائٹر پلین کا کام کرو جاؤ ہم آپ کی دعا کریں گے ہم اگر کریں ہیں فائٹر پلین کا ہم کریش ہو جائیں گے ہم منزل پہ لے جا رہے ہیں چھے سو پیسنجر کو جنت میں نا اگر اب کیا بتاؤں میں آپ کو اگر مارنا مقصد ہوتا نا تو سب سے پہلے موسیٰ علیہ وسلم ڈنڈا کس کے سر پہ مارتے بھئی فیرون کے چلتو تو بازا یہ چالیس سال نظام کیوں چلایا ہے مقصد بے سید نبوت سمجھو کہ وہیں ڈنڈا مارتے وہ سمندر پہ ڈنڈا مار کے باڑی سڑکے بنا رہے ہیں تو موسیٰ علیہ وسلم فیرون کے لیکن اللہ نے کہا ہے ہر آدمی کی عجل تیہ ہے ہر قوم کی عجل تیہ ہے ما تسبق امتن عجلہ وما استقرون کسی کی عجل نہ پہلے آتی نہ بات تو میرے دوستو بدرگو وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہل اتا علیل انسان ہینو من دہر لم یکن شئیم مذکورا اے انسان تیرے پہ ایک زمانہ تھا تیرا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا قوم سید انور تو کیا تھا اِنَّا خَلَقْ لِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةِمْ شَاجِنْ نَبْتَلِهِ وَجَعْلُمْ سَمِيَمْ بَصِیرَ تو تجھے ایک نطفے سے پیدا کیا ہے اور کان اور آنکھیں دیئیں یہ کان اور آنکھ بڑی خطرناک چیزیں ہیں یہ دو دو دیئیں سب سے ادھا دل میں ان دو رستوں سے جاتا ہے اور یہ دو دو ہیں آنکھ اور کان اور آج اللہ معاف کرے اس میڈیا نے اس دو چیزوں کا ستیہ ناس کر دیا جو اس کے ذریعے سے دل میں جاتا ہے وہ دل میں جاتا ہے زبان دل کی ترجمان کی ہوتی ہے اور پھر سارے دن پھوپڑی اس کو سنتی ہے چاروں دروازے شرک کی طرف چل جاتا میں آپ کو یہ صرف بتانے ہوں آپ کو سب کچھ پتا ہے یہ ایک چیز صحیح کر لو قرآن کہہ نماز صحیح نہیں ہو رہی بڑے بڑے نسخیر نہیں ہو گی جو مرضی کر لو نہیں ہو اللہ نے خود قرآن میں بیار کیا ہے قولو قولن صدیدہ اے میرے بندوں مجھ سے ڈرو اپنی زبان کو سیدھا کر لو اپنے بول ٹھیک کر لو اگر تمہارے بول ٹھیک ہو گئے تو کیا کروں گا یسلے لکم آمالکم اللہ تیرے سارے عمال ٹھیک کرے شیخ میں آپ کو بتا نہیں سکتا قسم کھاروں نماز کی روزی آپ پت سوچ نہیں سکتے کیا ہے مچھلی کی روزی مجھے کرکٹ مجھے کرکٹ ڈراؤن کی منس سے روزی ملیے میرا بھار کا نظام کرکٹ کے اندر کی منس سے تھا کسان کی ساری روزی کھیتی کی منس سے آتی ہے باہر اس کا گھر چلتا ہے کھیتی کی منس سے مچھلی کی ساری روزی پانی میں اللہ کی قسم ایمان اور تقویر لیکن روزی مسجد کے عمال میں باہر اس کے حالات اس سے صحیح ہوتے ہیں صحت چاہیے تعلیم میں بیٹھو لیکن ہم سمجھتے ہیں تعلیم آخرت کے لئے نہیں ہے ایسی بات میرا ایک دوست میرے بہت سارے دوست گھٹنا خراب ابھی ملا آج پہ مجھے پیشزال صحیح بھائی گھٹنا خراب ہو گیا میں کہا تو اس طرح کر میں تجھے ایک دوائی بتاتا ہوں کلونجی اور اپنا حلدی اور زیتون کو مکس کر لے تھوڑا سا چھولے پہ گرم ایک منٹ اور اس کو لگایا کر اور دو حدیث کی دعائیں بتائیں گھٹنے کی اور سورہ فاتحہ بتائیں اور میں کہا مسجد کے عمال میں جوڑ اور اس نے امریکہ گیا سجری ہوگی کینیڈا سجری مجھے آیا چھے میں سعید بھائی اللہ کی قسم بغیر کسی دوائی کے اللہ میرے گھٹنا سے رسک ہر وہ چیز میری صحت میرا رسک میری بیوی میرا رسک سب کچھ رسک ہمارے ایک دوست ہے تو انہوں نے کہا بیوی روزانہ فجر میں انڈے ڈبلوٹی مگاتی ہے اور وہ جب نہیں لاتے ڈانٹ تھی ہے تو میرے نا اپنا انڈے ڈبلوٹی آتے ہیں نماز میں کیا کروں میں کہاں اس طرح کریں جب گھر جائیں انڈے ڈبلوٹی چھوٹ کسی سے دعوت کا کام پر گئے بات کریں اور آپ کو حالات کیونکہ انبیاء پر حالات ہیں انبیاء قتل بھی ہوں آپ کو ہفتہ دس دن پدرہ دن تھوڑی بہت ڈانٹ پڑے گی تو جب دس پندہ دن نہیں آئے ابیوں نے کہا قرصہ میں اللہ کی آج کے بعد تس نے انڈے ڈبلوٹی مگاؤں گی اللہ حمدللہ پدرہ دن کی دعوت کی برکت سے اللہ نے یہی ہٹا دی اب نہیں مگاتی انڈے ڈبلوٹی تو میرے دوستو یہ کان سننا اور بولنا ٹھیک دیکھنا ٹھیک کر لو اللہ بول کو سیدھا کر دے گا اور بول صحیح ہوں گے سارے مستے اب بول کیا کرنا ہے اللہ نے ایک ہمیں بول دیا ہے کیا ہے یہ بول لا الہ الا اللہ اگر اپنی جگہ پہ جائے تو ساری کائنات کو اڑا پھک کے گولی بندگ میں جائے شیر پھار دے ہاتھ کی گولی چوہ نہیں مار سکتی سم موبائل میں جائے پوری دنیا سے کنیٹ کر دے ہاتھ کی سم کچھ بھی نہیں کر سکتی یہ لا الہ الا اللہ ادھر داخل کر لو اور ایمان بنتا ہے میرے دوستو ایمانی آگ سے دیکھ دیکھو اللہ قرآن میں کیوں کہتے ہیں انسان کھانے پہ غور تو کر دیکھ تیرے رب نے تیرے لیے آسمان سے بارش کو کیسے برسایا دیکھ تیرے رب نے تیری زمین کو پھاڑ کے پتلی سی کوپل کو کیسے نکالا دیکھ کیسے گھنے باغار دیئے زیتون دیا انگور دیئے فاقیہ تو اببہ کتنے ترہ ترہ کے پھل دیئے یہ تیرے اور تیرے جانوروں کا اکرام ہے اللہ کہہ رہے ہیں دیکھ تیری آسمان کو اٹھایا اس کو برابر کیا دیکھ آسمان بنانا مشکل تجھے بنانا مشکل دیکھ تیرے لیے رات کو لائیا دن کو لائیا رات آرام کے لیے بنائی دل معاش کے لیے اللہ ہے سانات گینا تو میرے دوستوں اللہ کہہ رہے ہیں آنکھ سے یہ دیکھو یہ دیکھو تم مرسیڈی چھوڑو اوٹ کو دیکھو تم آسمان کو دیکھو کوئی نکالو اس میں فطور تم زمین یہ مومن کی صفات ہیں یہ چار صفات مومن کی صفات یہ اللہ کی بندگی کی صفات ہیں کہ بندے اوٹ کو دیکھ ایسا بن دیکھ اوٹ کا بچہ نہ مالک نہ خالق ہے کیسا بچہ اوٹ بچے کی مانن کے چل رہا ہے ایسے مومن ہوتا ہے کسی کی اطاعت میں چل رہا ہے پونماس صادقین پوچھ کے چل جماعت کے ساتھ چل پہلی صفات اوٹ گرمی و سردی گشکلی تیار ہوں کوئی مسئلہ نہیں دیکھ گھوڑک کیسے گرمی و سردی میں تیری جان دے رہے ہیں پھر دیکھ پہاڑ کو جم کے استقامت سے چل اللہ کہتے ہیں انہ الذین قولو ربن اللہ ثم استقامو جس نے اللہ کو رب بنا لی اللہ تو رب ہے بس اب نہیں میں کہوں گا امریکہ نے کر دیا چائنہ نے کر دیا فوج نے کر دیا حکومت ہے اب یا اللہ شکیہ بول ختم کروں گا جو اس پہ ڈٹ گیا ہاں یہ ضرور ہے کیا تم گمان کرتے ہو اللہ ایمان لے اللہ امتحان لے گا تو یہ صفت ہے پاڑ کی طرح جمو ہٹنا نہیں ہے اور پھر آسمان کے دیکھو آزائم کتنے اوچے میں پوری دنیا میں جاؤں گا اور پھر زمین کی طرح بجھ جاؤ لوگ تم پہ تھوکے کچھ رہا پھیکے کچھ بھی نکو یہ چار بندگی کی صفات ہیں اللہ کی قسم یہ چار صفات لے آؤ ساری مخلوق آپ پہ نچھاور ہو جائے گی اب کرنا بھئی کیمرہ اب کرنا کیا ہے میرے دوستو اللہ قرآن میں کہتے ہیں عجیب یار یہ آیت ہے میں اُس دن اپنی چھوٹی سی بچی کے ساتھ لیٹا ہوا تھا رات کو پانچ سال کی میری بیوی بھانجی ہے تو ایک دم آیتیں چلیئے یہ نا یہ آپ نے کسی نے وہ سنی ہے رقیہ رقیہ میں آیتیں ہیں اور اس میں اکثر آئیتوں میں رب بہت ہے قرآن میں رب ساڑھے نوستو سے زیادہ ہے اور ہم نے پہلے ہی روح نے سب سے پہلے کیا سنا الستو بے ربکم کیا میں رب نہیں اور موت پہ کیا سوال ہوگا من رب بھو اور مرتی کیا کہے گا رب بنا افسرنا تو رب پہلے بھی یہاں بیچ میں رب بھول گیا اللہ تو مانتا ہے بارش اللہ کرتا ہے لیکن آج مسلمان بھی اللہ کو رب نہیں مانتا زبان کچھ ہے دل کچھ اس کو منافق کہتے ہیں زبان کہتا اللہ نے کیا ہے تو میرے دوستو رات کوئی آیتیں چلیئے اور چیخنا شروع ہو گئی اچھا یہ رقیہ میں نے ایک مرکز حیدر آباد کا ہے اس میں اثرات تھے جنات کے آپ کو کیا بات ہوتا ہوں ان کے پاس چلے جانا کہنا یہ تین دن کیسے دگا یہ کیا ہوا ہے یہ نظر اور جادو اس وقت تو کلا ہوا ہے اگر صبح شام بھئی دعوت کا کام نبی کا کام ہے سمجھ نہیں آرہا تیرے ساتھ کچھ نظر گڑھ بڑھ ہے فلق اور ناز جس کو اثر نہ کریں مفتی رفی صاحب فرماتے رحمت اللہ ہے یہ کبائر میں مختلع ہے اس کو اتنے لمبے لمبے نسخے کس نے بتائے ایک آیا کہ پیر صاحب نے کہا ہے یہ کوویٹ ہو گیا ہے چھے لاکھ دفعہ عیت کریمہ پڑھیں اور تین سو تیزہ دفعہ سورہ بقرہ میں کہاں تو اس سے پہلی مر جائے گا چھنا لمبا نسخہ نبی کا فلق اور ناز پڑھو ہیلس ایسی کی تیسی نہیں کچھ بھی نہیں لیکن کیا ہے کام جب جب تک بجلی نہیں ہے ایسی کام نہیں کرے گا دس ایسی لگا دیئے پسی نہیں آرہے وہ بجلی تو لاؤ جس کام کیلئے امت پیدا ہوئی ہے وہ تو چھوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے یہ پڑھ رہے ہیں کر رہے ہیں یہ سب اس کیلئے ہے کہ امت اس کام پہ آج ہے تو ایک پرزہ ہے لا الہ الا اللہ کا جب یہ اندر جائے گا میرے دوستو سارا نظام بول ٹھیک ہوئے وہ کیا ہے حاجی الزحاب صاحب سب کو بتاتا ہوں چار ڈیمانڈ کرتے تھے کیوں یہ واللہ جو حاجی صاحب کہہ گئے ہیں نا یہ پورے دنیا میں پھر رہا ہے ایک پہلی بات یہ گا یاد رکھو سب میں کرکٹ ٹیم کا بتا رہا ہوں جو گریٹ پلیئرز ہوتے ہیں آج تک یہ بات نہیں سنیے جو ایوریڈ پلیئر ہوتے ہیں اس نے مروا دیا اس نے آؤٹ کروا دیا کپتان نے مروا دیا مجھے بورڈ نے مروا دیا سارا رہا دن شرک پہلی بات اللہ کہتے ہیں ماہ اصابک مصیبہ فبیمک قصبت ایدیکم جتنی مصیبتیں سم پہ آ رہی ہیں کون بھیج رہا ہے بھائی نہیں آپ کہنے چاہے نا امریکہ بھائی دیکھو دل کچھ اور زبان کچھ اور یہ نفاق ہے اور یافت کثیر اللہ تو تیری بہت ساری معاف کر رہا ہے سارے قرآن آپ اٹھاؤ الشیطان فقر کا وعدہ کرتا ہے فہاشی کی دعوت دیتا ہے فہاشی میرے دوستو ابھی تمہیں عربوں سے اللہ اور ہمارے علماء سے سن کے آ رہا ہوں عورت کا پردہ کیا ہوتا ہے میں تو حیران جب قرآن کی آیتیں اور تفسیر دیکھی انہوں میں بھیجی کہ عورت کا اصل تو پردہ ہے جو پہلے ہوتا تھا حضور کے زمانے کہ آنکھ بھی نہ دیکھے یہ جو بدو عورتیں کرتی ہیں یہ ہماری پتھان والی عورتیں کرتی ہیں وہنا آج کل تو جو پردہ عورت کرتی ہے جو برقہ پہنتی ہے وہ تو برقہ نہ پہننے والے سے زیادہ خطرناک ہے وہ جو شٹل کاؤک ہے وہ جو چوڑا جس میں بھئی عورت کے پیر کی آواز بھی نہ آئے جس سے مرد متوجہ ہو یہ برقے تو ہوا آج کل چلتی ہے اسی تو کہا کرنا فی بیوتکون زیادہ گھر میں بیٹھا کرو یہاں کمائی پہ لگائی دیا عورت اور صحابہ جیسے نیک جنت کے مرد آئے تو ان سے ہجاب میں بات کرنا سامنے نہ نہ کہہ رہے چہرے کا پردہ ہی نہیں ہے ابھی مجھ سے وہ آج کہہ رہے میں کہا کیسے نہیں بھائی میں کہا تم ذرا مرد بنو پھر تم بات چلے گا چہرہ کیا ہوتا ہے ہاتھ اور فرمایا چہرہ اور ہاتھ جو ابن بازن کی تفسیر ہے چہرہ اور ہاتھ محرم کے سامنے کھول سکتے ہیں نہ محرم کے سامنے نہیں یہ جسم یہ چھپانا تو بیٹوں سے بھی ضروری ہے اب یہ اچھنی بے پردہ کی دنیا میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالی فرشتے بھیج ایسے اللہ فرشتے بھیجیں گے یہ تو عذاب ہے میرے دوستو بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد تھے عذاب بچے زباہ ہو رہے ہیں نافرمان تھے سب کچھ ڈال دیا بھئی ایسا تھوڑی ہے اللہ ایسا تھوڑی کرتے ہیں چھنا اللہ تو ظالم ہے نہیں اللہ نے ظلم حرام کیا ہے تو عورتوں کو پوچھو کیونکہ نا ہمیں ہمیں عربی مجھے بھی نہیں آتی اور دنیا میں سب سے جو مشکل گرہ میرے عربی کی ہے یوں لفظ بدلو زبر دے تو بدل جاتا ہے میں نے اس سے کہا عرب سے میں کہا اینا سیارہ ہوا سیارہ میں کہا اینا سارخ کہتا ہے سارخ ہو سارخ میں کہا سارخ سارخ کہتا ہے سائخ میں کہاں سائخ میں نے چور بنا دیا سائخ کہتے ہیں سائخ چور کو کہتے ہیں ہماری عربی سٹائیب ہمارے ایک ساتھی عربی میں دعوت دے رہا تھا عرب کو ڈرائیور کو تو اس کو حضرت یوسف علیہ اسلام کا قصہ تنا رہا تھا تو مکہ سے مدینہ چھ گھنٹے تو یوسف علیہ اسلام کونی میں گرے اور وہں تک کونی سے نکلے نہیں تھے وہاں کونی میں تھے وہ عربی آتی نہیں تھے تشکیل کی آنا مہاجل انتم نصارا کہ نصارا وہ نصارا ہے نا نصارا کہ نصارا نصاری ہجرا ہجرا ہجر آہان انصار اس کو نصارا پڑا دیا رہا ہے یہ ہماری عربی تو میرے دوستو جیسے میڈیکل سائنس کی کتابیں اردو نہیں ابھی ڈاکٹر ملے مجھے کہتے ہیں سعید بھائی مولوی یہوں مولوی میں کہا چھوڑو مولویوں کو تم نے کیا کیا ہم عاشرے کے لیے اپنی کمائی کے لیوائی ہو کہتے ہیں ہاں یار یہ تو غلط کہتے ہیں یہاں قرآن ہے میں کہا بھائی قرآن اردو میں ترجمہ ہوئی نہیں سکتا میں کہا تم یہ ترجمہ کر کے بتاؤ فیلڈر سٹینڈنگ اٹھ شورٹ لیک فیلڈر چھوٹی ٹانگ پہ کھڑا ہے فیلڈر سٹینڈنگ لانگ لیک لمبی ٹانگ پہ فیلڈر سلی پہ کھڑا ہے فیلڈر پاگل پہ کھڑا ہے سلی تو پاگل کہتے ہیں اس طرح میرے دوستو عربی کا ترجمہ نہیں ہو سکتا اس کے لیے کیا ہے علماء کے پوچھ تو پہلی کیا چیز ہے اللہ کے واسطے یہ بول نہ سنو کہ فلا نے کر دیا فلا نہیں کر دیا فلا نہیں کر دیا یہ شرک کا بول ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھنی طاقہ دی تھی کہ چاند کے ٹکڑائے ہولی سے ٹکڑے کر دیئے پہلوان کو تین دفع پٹک دیا اللہ نبی کو بار بار کہہ رہے ہیں فَلَمْ تَقْتَلْهُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَا قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَئِتَا اِذْ رَمَئِتَا وَلَاكِنَّ رَمَا اے نبی تم نے قتل نہیں کیا اللہ نے کیا ہے تم نے ریتلی پھیکیا اللہ نے پھیکیا اللہ نبی کوئی کہہ رہے ہیں ان سے خو اِن کو بتا دو اس میں کوئی شک نہیں ہے نبی جی نہ تم کسی کو گمرائی سے بچا سکتے ہو نہ ہدایت دے سکتے ہو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رو رہے تھے تو اللہ نے آئیتے ہوتا ہے اے نبی اپنی جان لے تو اللہ نے نبی نبی کو کہا تو نبی جب یہ کہہ پھر رو رہے تھے اے نبی کیوں اپنی جان کو ہلاک کر رہے ہو ہم نے آپ کا ہاتھ میں ہدایت رکی نہیں تو میرے دوستو گزارش ہے کان میں یہ بات ڈالو میں ابھی اپنی بیوی کے ساتھ امی کیا گیا تو امی نے کہا بہو ایسی ہوتی ہے بہو ایسی میں کہا امہ جان آپ نے بچپن میں بہو سے ڈرائے بہو آگیا سو جاؤ بہو آگیا اب آپ کو اصلی بہو سے ڈرائیں گے بہو آگئی بہو آگئی تو جو سنو گے اس کا دل میں اثر انگریز کے بچے کتے سے نہیں ڈرتے ان کو کتے سے ڈراتی نہیں کتہ ڈراتا بھی نہیں کتہ پڑتا ہی نہیں تاریخ جمعیل صاحب زمیندار اور کتے ہوتے ان کے ہام علاقوں بہت ہوتے ہیں تو ہمارے نئیم بٹ صاحب وہ تنویر دادا تنویر دادا چھے فٹ چارنج کا نئیم بٹ بھی چھے فٹ کا اب مولی صاحب فون پہ بات کرتے نکلے آٹھ دس کتوں کے بیچ میں سے گزر گئے مولی صاحب کتے اٹھے بھی نہیں نہ دیکھا مولی صاحب اب انہوں نے دیکھا ہوئی مولی صاحب نکل گیا سیکھی کریے انہوں نے کہا ہم نے قدم باہر نکل ہے ایک کتہ کھڑا ہوگا ہم نے قدم واقع سے پھر قدم ہم اٹھائیں دوسرا کھڑا ہوگا پھر اندھ ابھی ہم نکلے ہیں تین اٹھیں ہم نے کہا مولی صاحب آجاؤ جس سے ڈر ہوگے اللہ اسی سے ڈر آئے گا میں سارے مردوں حاجیوں کہتے ہوں اللہ کے واسطے کتابوں میں آتا ہے احرام کے حالت میں جو کروگے وہ موت تک ہوگا احرام کے حالت میں بی بی سے نہ ڈرنا وانا موت تک ڈرتے رہے گا جس سے ڈر ہوگے وہ ڈر آئے گی کیج سے ڈر ہوگے کیج آپ کے پاس باؤنسر ڈر ہوگی اسی کو باؤنسر ہوگی جیسا تم گمان کرے اللہ ویسی کریں گے تو پہلی گزارش ہے اللہ کے واسطے یہ سارے کیا آئیت ہے اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ لَذِي خَلَقَ سَمَاتِ وَرْضِ فِي سِتَّتِ اَيَام چھے دن میں اللہ تعالیٰ نے بنایا سورہ زمین آسمان کو اور ثُم مستوال عرش اس عرش پہ استفاہ ہوگیا پھر کہ یکش لیلنہار یطوب حسیثہ اللہ تعالیٰ نے دل کو ڈھاپا رات سے اور کیا کہا والشمس والقمر والنجوم مستقرات میں اللہ کے عمر میں جگڑے میں ہیں کون سورہ چاند و ستارے آگے کیا ہے اَلَا اللَّهُ الْخَلْقُ الْحَمْ سُنُ لُو خبردار یہ ساری مخلوق بھی اللہ کے عمر میں جگڑے ہیں کوئی مائی کا لال حکمران کچھ نہیں کر سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی فوجی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے حکم بغیر اگر حکمران کر سکتے تو سب سے پہلے عبراہیم علیہ السلام کا قتل نمرود کرتا اگر حکمران کر سکتے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا قتل شرعون کرتا اللہ نے اس کے ظالم کے گھر میں پیدا کر پال کے دکھایا تو میرے دوستو گزارش ہے گزارش ہے یہ لائل اللہ کے غیر کے بول سننا چھوڑ دو موزدین کان میں انگلی ڈالتا ہے اللہ اللہ بڑھیں کچھ نہیں سنوں گا صرف اللہ بڑھیں صرف اللہ بڑھیں یہ بول چھوڑ دو سننا پورا نیٹ اس نے مار دیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں احیاء یا ماتا میں مارتا ہوں انہوں نے نہیں مارا میں حیات دیتا ہوں وہ نہیں دیتے میں ہساتا ہوں میں رولاتا ہوں وعدہ کباب کا میں عزت دیتا ہوں میں ظلیل کرتا ہوں حکومت بھی میں دیتا ہوں حکومت میں جیتا ہوں ساری مسجد بھری ہے اس نے حکومت اتار دی اس نے دے دی اس میں آرمی داخل ہے اس میں امریکہ کی چکر اللہ کہہ رہے ان کو سناو اللہ مالک الملک توت الملک منتشا و تنزل ملک منتشا ان کو بتاؤ صرف اللہ ہے جو حکومت دیتا وہی چھینتا ہے اے ابراہیم اسلام جاؤ نمرود کو دعوت دو ہم نے آتا ہوں ہم نے اس کو ملک اتا کیا ہے یہ چنان شر اور سب سے بڑا جھوٹا مخلمان کو ذلیل کرے تو میرے دوستو آج اللہ کا غیر سے ہونا اچنا معاشرے میں ہیں کہ مولی عیسی صاحب اسی سال پہلے کہتے تھے بیان کرنے والا بھی اللہ کا غیر سے متاثر ہے اس سے بھائی آپ وہ مجمعہ ہیں آپ وہ جماعت ہیں جن کا کام ہی یہ ہو سورہ علی عمران میں پہلے اس جماعت کا اس کا اور کوئی کام نہ ہو اس کا کام یہ ہو اور یہ امت بنا ہے یہ جماعت بنا ہے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے برائی سے ہو کیوں ہمارا مقصد انتا ہی کہے کنتم خیر امتن اخرجت ناس ہمارا مقصد ہے امت بنے کیسے بنے گی جب یہ لوگوں کو برائی سے ہو گئے انہیں کی دعوت اور اللہ بے ایمان رکھے گی اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میری امت اس کام کو چھوڑے گی اللہ اس پہ ظالم حکمران مسلط کرے گا کی کوئی دعا قبول نہیں کرے گا دشمن مل کے ماریں گے ان کی مدد نہیں کرے گا سوال کریں گے ان کا سوال پورا نہیں اور اللہ ان پہ نفرت ڈال کے آپ اس میں لڑوائے گا اس پہ دیندار اتنا لڑنا ہے آپ سوچ نہیں زکیوں کہ دعوت کا کام چھوڑنے کے وجہ سے آدمی میں کی کوئی قرآن کہتا ہے یہ تم مولوی سن لو بھائی شرکی دو علامت ہیں بڑے شرکی جن میں میں ہوتی ہے اور آپ کے رستے سے میں گھسنا پوچھ رہنا اویر ستار سے کتنا خطرناک کام ہے ایک دفعہ دل کہتا ہے میں حضرت بن گیا ہوں ہمارے مولوے میں حضرت کے ہیں پچاس آتھ بھی دیکھتے کس کو کا حضرت وہ ایک لڑکے کی شادی نہیں ہو رہی تھی تو لڑکی والوں نے پوچھا لڑکا کیا ہے ان کا امیر ہے اچھا پھر ٹھیک ہے کر دو شادی شادی کر دی وہ لڑکا جھوپڑی میں تھا کہ آپ نے کہا تھا امیر ہوں گا تبلیخی جماعت کا امیر ہے ویسے امیر تھوڑی تو میں بھی امیر ہوں پاکستان کے ٹاپ ٹین میں ساتوہ نمبر امیر کا ابھی خبر آئی ہے اپنی مسجد کا امیر تو میرے دوستوں اللہ کے واسطے آپ کو اللہ تعالیٰ یہ کہا تو فرمایا کہ قرآن کیا کہتا ہے یہ بتاؤ لوگ آیت میں جی یاد نہیں ہے سورہ کس کی ہے اسی کی ہے سقایت الحاج کیا آیت ہو سقایت الحاج یہ مشرقین حاجیوں کو پانی پلاتے تھے اور کعبہ کی تعمیر کی تھی کہا اللہ نے کہا کہ مشرقین حاجیوں کی خدمت کر کے اور کعبہ کی تعمیر اور خدمت کر کے کبھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ اور آخرت میں ایمان لائے اور اللہ کے رستے میں جہاد کی اپنے جان مال کے ساتھ اب میرے دوستوں یہاں قرآن کہتا ہے جو میں نے آپ سے کہا جو میں جو ہوتی ہے نا یہ تو اللہ نے گیارہ قسمیں کھٹی کھائی ہیں وہ شمسی وہ دعا اس میں سے نکلا نہ میں تو مجھے جانتے نہیں ابھی یہاں گر مجھے روکتا رہا گاڑ آپ نے مجھے پہچانا نہیں میں کون ہوں کون ہے حضرت نطفے کا قطرہ ہوں سارا دن پخانہ کرتا ہوں گند نہ لکھاتا ہوں مو سے ناک سکان سے لیکن ظالم میں ایسی بنی ہے اللہ معاف کرے اس کو میں کو توڑنا یہ کائنات کا سب سے مشکل کام ہے تو فرمایا جس کے اندر میں ہوتی ہے نا یہ ولی میں اس کے دو علامت ہے پہلی کہے اس کو کبھی اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے نہیں دیکھو آج بتاؤ کون ہے بھئی آباد کر رہا ہے ایک فیصد بھی نہیں اللہ مرحبہ حدیث دعوت تامہ یہ آزان دعوت تامہ ہے بھئی مشکلوں نے مسجد بنائی دیکھو انسان روح اور جسم ہے روح کے بغیر جسم نہیں ہے مردہ پھیکو ہم بالا کوٹ میں تھے زلزلہ میں ساری مساجد مساجد اللہ کر رہے ہیں لیکن جسم والی تھی سب شہید ہو گئی ایک ہمارا کچھا مرکز روح اللہ تھا چوبیس گھنٹے عوال میں اور جنہ جمشت اسی مرکز میں تھے اللہ نے ایک اور کچھا مرکز ایک مسجد کی ہیٹ گرنے نہیں دی یہ کیسے ہو سکتا میں پاگل ہوں اتنی بڑی دنیا چھوڑ کے آگا یہ شہد تبلیغ کو کیا سمجھتے ہو آپ یہ تبلیغی جماعت کا کام ہے نہیں یای رسول بلغ ما انزل علیکم ربک وَإِلَّمْ تَفْعَل اے نبی تبلیغ اس کی کرو جو تم پر نازل ہو رہی ہے اگر نہیں کرو گے رسالت کا حق ادا نہیں کرو گے اور کرو گے وَاللَّهِ يَاسِمُ النَّاسِ اللہ ساری انساء ازبان اور دوسرے کیا کہا اے نبی آپ کی اپنی کوئی پناہ نہیں ہے اگر اللہ آپ کو پناہ نہ دے آپ کی پناہ کھا ہے بھائی اِلَّا بَلَغَ مِلَلَّهِ وَرِسَالَاتِ آپ کی پناہ بلاغت میں رسالت میں تو میرے دوستو پہلی آیت آئی کہ مشرکوں کو کہیں نہیں دیکھو گے مسجد آباد کرتے آپ وہاں چلے جاؤ کیپ ٹاؤن، اینویسٹی، بریٹفورڈ سب مشرکوں نے منائی ہے لیکن ایمان ہے مسجد ہے کون آباد کرے گا اِنَّمَا يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ عَامَنَا بِاللَّهِ صرف ایمان ولے اللہ کی گھروں کو آباد کریں اور دوسری آیت کیا ہے بھئی کیمرہ بند کر دینا قُلْ حَذِهِ سَبِيلِ عَدُوِ اللَّهِ اللہ بصیرت ان غور سے سنو آنا ملی تمانی یہی میرا رستہ ہے دعوت والا اور بصیرت کے ساتھ دیتا ہوں اور یہ ان کا بھی ہے جو مجھ پہ ایمان لائے اور اگلی آیت کیا ہے وَسُمَانَ لَهِ وَمَا أَنَا مِلْمُشْقِن اور میں تم کہو اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں یا تو دعوت کا رستہ ہے یہاں اس کا رستہ ہے یہ والا میری مرضی کا اور دوسری آیت فرمایا وَدُوِ الْا رَبِّك وَلَا تَقُونَ الْمُشْقِن اور دعوت دو اور مشرکوں کے ساتھ نہ ہو جانا تو بھائی جو لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلا رہا یہ کس کی طرف بلا رہا ہے شیطان بلکہ کہا کہ بولر کو کھیلنے کے لئے بلہ چاہیے شیطان جہنم کا دائی ہے جو جنت کا دائی نہیں ہوگا شیطان سے بچ نہیں سکتا اسے موزن کہتا ہے اللہ اکبر شیطان بھاگ جاتا ہے نمازی کہتا ہے شیطان واپس آتا ہے نماز میں موزن دائی ہے دائی کے ساتھ شیطان نہیں ہو سکتا تو کون کون ان مسجد مجمع میں جو ہے علماء ہمارے جو بن رہے ہیں ماشاءاللہ کون کون نیت کرتا ہے دائی بنوں گا انشاءاللہ اس کا مقصد کیا دائی اللہ کون تے بھائی وَاللہُ يَدُوِ الْا دار السلام اللہ خود دائی وَاللہُ يَدُوِ الْا الْجَنَّةِ مَغْفَرَة اللہ خود دائی نبی کون تے وَدَائِن لَا ہے بھی اذنی تو انشاءاللہ دائی بن کے زندگی گزاریں گے دائی کو اللہ آگ میں گرمی میں عام لگتا ہے خجور آتی ہے سردی میں آنار اللہ دائی آزم کو عبراہیم اسلام کو آگ میں ٹھنڈے موسم کا آنار کھلا رہا ہے دائی اللہ کی قدرت سے پلتا ہے مریم دائی کی ماں تھی روزانہ جاتی تھی اندر کمرے میں نیا کھانا آتا تھا اللہ کی قسم دائی بن جاؤ میں کرکٹ کا دائی تھا کرکٹ کا ایمبیسٹر پوری پاکستان گورنمنٹ میرے ساتھ تھی ہوتل فری کھانا پینا ٹکٹ فری آپ اللہ کے ایمبیسٹر بن جاؤ قرآن کہتا جو اللہ کو رب بنا لے اس پر ڈٹ جائے اللہ کیا کہہ رہے ہیں جب فرشتے آئیں گے یہ ڈرے گا غم کرے گا اللہ تخافہ اللہ تحضن اور ایک بات کہیں گے ہم دنیا میں بھی تیرے دوستے نظر میں آتے تھے تو بھئی فرشتے کو دوست بنانا ہے تو اللہ کو رب بناو اور شیطان کو دوست بنانا ہے اللہ کو ہم ٹھوڑو اس کیلئے بھئی گزاری سے میں ہی نہیں کہہ رہا چلہ چارمینے یہ نیت کو روزانہ دعوت دیں گے انشاءاللہ کون کو نیت کرتا ہے لوگوں کو اللہ کی دعوت دیں گے قرآن میں ابھی ایک جب مجمہ میں بیٹھا تھا بہت بڑوں کا مجمہ تھا دنیاوی لائن سے میں کہا آپ لوگ بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں بتائیں کائنات کے بترین جانور کون ہے بترین وہ کہا خزیر میں کہا اللہ کے نظر انداللہ بتاؤں کا بتائیں انشرت دوابی انداللہ ثم ملبکم اللذین اللہ یاقلون کائنات کے بترین جانور ہیں نہ جو اللہ کو بولتے ہیں نہ اللہ کو سنتے ہیں اور ان کی عقل سٹیائی ہوئی ہے تو اللہ کو بولنے سے سننے سے عقل آتی ہے علامت بتائی عقل مندوں کی اُٹھتے بیٹھتے کر بڑھتے بدلتے اللہ کی بات کرتے ہیں یہ عقل مند اور عقل مند کی دوسری علامت بتائی فَبَشِّرِ عِبَاد اُلَّذِينَ يَسْتُمِنْ قُول فَيَتُمِنْ عَسَنَا اُلَائِكَ الَّذِينَ هَضَاهُمُ اللَّهُ اُلَائِكَ مِنْ بَاب کہ عقل مند لوگ کون ہیں جو اللہ کی بات کو سن کے بہترین طرح کے اتباہ کرتے ہیں یہی ہدایت کی آفتہ لوگ ہیں یہی عقل مند لوگ ہیں تو سارے نیت کریں گے بھائی اچھے بتاؤ اس عمت کے لئے پوری زمین مسجد ہے ہے سیئی عدیس پڑھی یہ آپ نے آپ کا گھر کہاں بنا ہے بھی کس کی زمین پہ لیکن ابھی گھر جو مسجد کے زمین پہ میرا گھر ہے نا اس میں میں نے سینما کھول لیا ہے ہر کمرے میں ٹی وی ہے ٹی وی تو بہت دور ہے ہر جیب میں سیل فون ہے پوری دنیا کا سینما تو ابھی ہمارا گھر مسجد بن ہے سینما بتاؤ بھائی ہمارا گھر ریسٹورانٹ بن گیا روزہ پیجزا کینٹکی پیجزا 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 ابھی مجھے کوئی لیا گیا گیا گا رہا ہے اس نے دکھایا بڑا زبدت گھر اور چوڑا بیڈروم وہ دروازہ گیٹ اٹلی سے بنوائے سید بھائی ماشاءاللہ کتنا اتنے کروڑ کا دروازہ اندر گئے وہ شنڈلیر اٹلی کا وہ لائٹے سپین کی وہ کارپیٹ اٹلی کا وہ باتروم جرمنی گروئی کا سارا دکھا دیا میں کہا وہ 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 میں کہا کپڑے کہاں گئے اٹلی کے میں کہا اچھا میں کہا برا نہ مانا آپ کے گھر میں صرف مسلم شاوری دیکھا ہے باقی سب نون مسلم ہیں ہر چیز نون مسلم صرف مسلم شاورتا ہے بس تو بھئے ہمارے گھر جب ہو تو کیا ہو اسلام نظر آئے آج گھر میں ہمارے جو جاتا ہے ٹوائلٹ کا ڈیزائن لے آتا ہے فرش کا ڈیزائن کیا ٹوائلٹ تھا میں بیٹھا ہوا دو مسورات بات کے اس کا ٹوائلٹ دیکھا ویسی بیٹھے بڑا مزہ آیا یہ ڈسکشن ہو رہا ہے یہ کوئی ڈسکشن ویسی میں مزہ آ رہا ہے اور ایک زمانہ تے لوگوں کو مسجد میں بیٹھ کے مزہ آ رہا ہے تو ہم نے انشاءاللہ تعالی خود اپنے آپ کو علیکم انفسکم ٹھیک کرنا ہے اور ساری دنیا میں نیت کرنی ہے جاں جاں مارا زور لگے ہر کو دعوت دو سب کو اور قرآن میں ہے اے موسیٰ اسلام ہر بنی اسرائیل کے گھر میں کیا بناو قبلہ مسجد بناو وہ نماز قائم کرو تو کون کون نیت کا تک گھر کو بھی مسجد بنائے گا انشاءاللہ اللہ تعالی عمل کی توفیق سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ بحمدہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا فی الآخرت حسنا قناع داب النار و اتغنا جنت الفید و سمال براد یعزی وغفار برامین اے اللہ سے مسجد کو مدرسے کو پوری دنیا کی ہدایت کا ذریعہ بناو